راندگاہوں کے ڈنگرگر میں بڑی سنکھیا میں مہلاؤں نے کوردہ ناکپر روٹ پر چکا جام کر دیا آکودادی کی یہ مہلائیں بیوی نرمان کا کام کرتی ہیں اور ان کے لیے پرشاہ سن نے آواز نرمت کرائے ہیں لیکن ان مہلاؤں کی مانے تو آج تک انہیں اس آواز کا مالکانہ حق ہی نہیں ملا اور کچھ آواز میں تو انعادکرت روپ سے کچھ لوگ رہنے بھی لگے ہیں مہلاؤں کی مانگ ہے کہ ان آوازوں کو کھالی کرا کر پاتھر لوگوں کو آوانٹیت کیے جائیں ویسڈی ایم اور ایسڈی اوپی کے لکھت آشواسن کے بعد بھی بعد مہلاؤں نے جام کھول دیا ہمیں بیڑی آبنٹان سمیتی میں میں سودشتے ہونے کے بعد بھی آج پانچ ساسے کنٹینیز لگاتار لڑ رہی ہوں اور ہمارے شہسے پروہ سوئی ہوئی ہے پچھلے سال ستمبر میں انہوں نے مجھے جیل میں چار دنچیں رکھا اس کے بعد میں جیل سے نکالنے کے بعد انہوں نے ایک شرط رکھی تھی میں ساتھ میں کہ مہرم چھ مہنے تک آپ کوئی بھی کسی چچکا آنگلوں نہیں کریں گے چھ مہنے میں ہم آپ کی ساری مانگے پوری کریں گے آج چھے مہنے کے جگہ پہ ایک سار چار مہنے ہو گیا اور ہمارے سارے آدھیکاری سوئی ہوئے ہیں اس کے بعد گیاہ تاری کو میں نے ان کو الٹی میٹم بھی جیا الٹی میٹم یہاں سے کلیکٹر سے لے کے ایڈی ایم اور راج دی پال تک الٹی میٹم گیا اس کے بعدوں دنگی کانوں پہ جونی رہیں گی ہے یہ بولتے ہیں نہیں میڈم بولتے ہیں ہم نے کام کر رہے کام کرے تو ہمارے جنتہ کو بتائیں مجھے بتائیں تو کئی مطلب نہیں میں تو سبت سدس یا ہوا کی آج جو ہے ڈونگگرڈ ویڈی شمک نیواز کے سمبن میں محیلہ دورا چکا جام کیا گیا تھا اس سمبن میں ان کو لکھت میں اوگت کرائے گیا ہے کہ جتنے پٹے بند چکے ہیں ان کو ویدیبت جنوری کے پرطم سبتہ جیسے ویدھائک مہودے کے دورا ہمارے نگرپالی اتش مہودے سے بات کر کے سمیہ دیا گیا ہے اس کے پاس شاعت جو ان کی وہ آنگ ہے جو نگرپالی روپ سے ہونا پر ان کو اختا دیا جائے گا اس کے پاس